ہم وہی کہیں گے یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا مالا آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما تحب و تارضا بنت صلی علیہ صلی علیہ السلام علیہ السلام سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو زندگی آپ نے بخشی اس وقت دین کا یہ عالم تھا کہ اگر وہاں کے عراق اور بغداد کے سیاسی حالات کو اگر دیکھا جائے تو حالات ایسے تھے اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ عباسی خلفہ کا زمانہ پایا ہے اس میں سب سے مضبوط اور طاقتور جو خلیفہ تھا وہ خلیفہ مسترشد بلہ تھا اس کے اس زمانے میں سلجوقی حکمرہ اور عباسی حکمرہ کے درمیان کش مکش اور لڑائیاں ہوتی رہی اتفاق سے مسترشد بلہ کوئے اوپر یہ سلجوقی حکمرہ غالب آگئے اور مسترشد بلہ کو گرفتار کر لیا گیا جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو وہاں کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ مسجدوں کے ممبروں کو توڑ دیا تھا انہوں نے مسجدیں ویران کر دی گئی تھی اور یہ ببانگے دوحل یہ کہا جا رہا تھا اگر خلیفہ مسترشد بلہ نہیں تو پھر کوئی بھی ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر کہ خطبہ دینے کا حق کسی کو نہیں ملے گا یہ عالم تھا اس زمانے میں ایک طرف تو سیاسی یہ کشم کش تھی اور دوسری طرف جو ہے کچھ جاہل صوفی اور مکار صوفیوں اور جالی پیر اور ڈھونگی باباؤں نے ماحول خراب کر کے رکھا تھا اور روحانیت یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑا جاتا ہے لیکن ان لوگوں نے باقی دنیا کے بدلے میں فانی دنیا کو فروخت کر دیا تھا اور اس پیری مریدی کو اور اس روحانیت کے کاروبار کو اور خانقاہی نظام کو انہوں نے ایک کاروبار بنا لیا تھا حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد کرتے ہوئے انہی جاہل صوفیوں اور جالی پیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا منافقوں تم اپنے نفاق سے باز آ جاؤ اور کہا تھا اپنے نفاق سے باز آ جاؤ تم نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو فروخت کر دیا فانی کے بدلے میں تم نے آخرت باقی کے بدلے میں فانی کو فروخت کر دیا ہے تم لوگوں نے آخرت کو اپنایا نہیں دنیا کو اپنا لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان حرکتوں سے توبہ کرو اور میرے محفل میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ روحانیت کس چیز کا نام ہے اور حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہر ہر جگہ ان کو تنبیح فرمائی ہے اور تیسری طرف ایک علماء سو تھے اہل سنت و جماعت چار مذاہب میں منحصر ہیں مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافعی اور مذہب امام احمد ابن حنبل جسے مذہب حنبلی کہا جاتا ہے علامہ تحتاوی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چار مذاہب میں تمام اہل سنت و جماعت جو ہیں منحصر ہیں ان سے اگر کوئی خارج ہوگا تو ایسا شخص گمراہ اور بددین ہوگا یہ چار کے علاوہ میں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں مسائل میں فروعیات میں ان اختلافات کی بنیاد پر ان کا رد کرنا جائز نہیں ہے مثلا امام شافعی رحمت اللہ تعالی عنہ کہ یہاں رفع یدین ان کے نزدیک سنت ہے اس لیے ہم اس کا رد نہیں کریں گے اگر کوئی شافعی ہے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی عنہ کہ یہاں الحمدللہ پڑھنا ہر مقتدی کے لیے واجب ہے ہم اس کا رد نہیں کریں گے لیکن ان کی تقلید سے باہر ہو کر کہ اگر کوئی رفع یدین کرے گا تو ہم رد کریں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کی مقلد رہ کر کے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ مقلد ہے اہل سنت و جماعت میں ہے اور اگر وہ امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا ہے پھر بھی رفع یدین کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کا رد کریں گے کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے علماء نے آج سے تقریباً تین چار سو سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت انہی چار مذاہب میں منحصر ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے گمراہ اور بددین ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں علامہ تحتاوی رحمت اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے تو یہ جو فروعی اختلاف مذاہب کے درمیان ہیں امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کے درمیان یہ فروعی اختلافات اسی اختلاف کو حدیث پاک میں رحمت کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے فرما اختلاف و امتی رحمت میری امت کا اختلاف جو ہے علماء کا اختلاف جاہلوں کا اور غیر عالم کا اختلاف نہیں علماء کا اختلاف جو ہے یہ میری امت کے لئے رحمت ہے اسی اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے ہر اختلاف کو رحمت نہیں کہا گیا ہے لوگ حوالہ آج کر دے دیتے ہیں کہ اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے یہ جو مذہبی اختلاف ہمارے درمیان جو شوافع احناف موالک اور حنابلہ کا ہے اس اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا ہے تو اس زمانے میں بڑے مناظرے ہوتے تھے شافعی اور حنبلی کے درمیان شافعی ہنفی کے درمیان مالکی شافعی کے درمیان اس طریقے سے بڑے مناظرے ہوتے تھے تو جو خوشک مزاج مولوی ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کے مناظروں میں پڑا رہتا ہے تو اس زمانے میں بھی ان علماء نے ایسا مناظرہ کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ جدل و جدال قتل و قتال تک نوبت آگئی تھی جبکہ اس اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت فرمایا ہے تو حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے دمانے میں یہ صح طرفہ جو ہے یہ برائیاں تھی سیاسی اعتبار سے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ علماء سو کا اور جاہل پیروں اور ڈھونگی باباؤں اور جالی پیروں کا جو ہے ایک جو ہے فتنہ و فساد کا بازار جو گرم کیا ہوا تھا یہ تمام چیزیں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھی حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی بغداد شریف میں رہتے تھے اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں امام غزالی حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے تقریباً ڈیرھ کیلومیٹر کے فاصلے پر وہ محوے خواب ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی حضرت امام غزالی بغداد والوں کے حالات کی اصلاح سے مایوس ہو کر کے بغداد چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور جو ہے مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہاں پہ اصلاح کا کوئی کام نہیں ہو پائے گا آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک مجدد اپنے علم کے باوجود تصوف کے باوجود جبکہ تصوف پر جتنی کتابیں امام غزالی نے لکھی ہیں میرے علم میں کم سے کم ایسا کوئی نہیں نظر آتا ہے جس نے تصوف پر اتنی کتابیں لکھی ہو امام غزالی رحمت اللہ تعالی مایوس ہو کر کے جا رہے تھے اور جس سال امام غزالی گئے ہیں اسی سال سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں تشریف لائے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں حالات دن بدر خراب ابتر سے ابتر ہوتے گئے سن چار سو اٹھاسی حجری میں غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں آپ کے طالب علمی کا زمانہ اس کے بعد مجاہدات کا زمانہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً چالیس یا پچاس سالوں تک آپ نے علم شریعت حاصل کیا اور پھر مجاہدات میں آپ لگ گئے پچیس سال تک اب سہراؤں میں اس طریقے سے گھومتے رہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا پچیس سال تک بیابانوں میں گھومتے رہے میرے پاس جناتوں کی جماعتیں آتی تھی میں ان کے لیے جو ہے نصاب تیار کرتا تھا اور انہیں دین کی تعلیم اور روحانیت انہیں سکھاتا تھا فرشتوں کی جماعتیں میرے پاس آتی تھی پچیس سال تک انسان کا وجود میں نے نہیں دیکھا ہے کہتے ہیں میں بیابانوں میں اس طرح گھومتا تھا کہ نوکیلے پتھروں کے اوپر میں گھومتا تھا میرے پاؤں میں کانٹے چھپ جاتے تھے پاؤں سے خون بھیجاتا تھا میں دیوانہ وار گھومتا تھا کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ مجھ کو شہر کے لوگوں نے دیکھا تو مجھے دیوانہ کہہ کر کے پکارا تھا یہ کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی عبادت اور ریاست اور مجاہدات کا عالم تھا جب پچاس سال کی عمر شریف کو آپ پہنچے ہیں تب آپ کو حکم ہوا کہ بغداد والوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح اے عبدالقادر تمہارے ہاتھوں کے اوپر مقدر کی جا چکی ہے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ میں نے قرآن پاک لیا اور ایک مسلح لیا اور میں باب حلب کی طرف نکل گیا جب حلب کے دروازے سے میں جیسے ہی نکلا ہوں تو پیچھے سے ایک غیبی ہاتھ نے مجھے دھکا دیا اور میں پشت کے بلگ گر گیا اب مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہیں کہاں اپنے ایمان کی حفاظت کیلئے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی زمین بڑی کشادہ ہے یہاں پر لوگ اصلاح قبول نہیں کر رہے ہیں تو حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک غیبی آواز آئی اور غوث آزم سے فرمائے آئے عبدالقادر بغداد والوں کی اصلاح تیرے ہاتھوں کے اوپر مقدر کی جا چکی ہے جا ان کے درمیان واضح و نصیحت کر اور ان کو جو ہے راہ راست پر لے کر کے آ پچاس سال کی عمر میں پانچ سو اکیس ہجری میں آپ نے جو ہے تقریروں کا جو ہے اور واضح و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تھا ابتداء میں جب آپ نے واضح و نصیحت کا یہ سلسلہ شروع کیا تو ایک روایت بھی ملتی ہے آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا ان روایتوں میں میں نہیں جاتا ہوں وہ روایت یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبدالقادر تم واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کے لوگ فصیح و بلیغ ہیں عربی جانتے ہیں میں ایک عجمی انسان ہوں چونکہ ایران کے رہنے والے تھے مادری زبان ان کی فارسی تھی تو اس لئے آپ نے کہا تھا میں ایک عجم کا رہنے والا ہوں یہاں کے لوگ عربی ہیں فصاحت و بلاغت میں یہ یکتہ ہیں تو ان کے سامنے میں کیسے عربی میں کلام کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی طرف بلایا سات قدم چل کر کے حضرت غوث آزم جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جب واضح و نصیحت کے لئے میں کھڑا ہوا تو میرا بدن کان پر آتا اور میرے اوپر ایک روب ایک دب دبا تاری تھا کہتے ہیں اتنے میں حضرت مولا کائنات ظاہر ہوئے اور انہوں نے میرے موہ میں چھ مرتبہ یا تین مرتبہ دو روایتیں ملتی ہیں لعاب دہن ڈالا میں نے دریافت کیا کہ حضور یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ لعاب دہن میرے دہن میں ڈالا تھا آپ نے تین یا چھ مرتبہ کیوں تو حضرت مولا کائنات نے کہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برابری نہیں کرنا چاہتا ہوں آج کا وہ انسان جو اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں اسے یہاں پر بھی سبق لینا چاہیے کہ مولا کائنات جو خلیفہ راشد ہیں جنتی ہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے روحانیت کے تاجدار ہیں شہنشاہ ولایت ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے کسی فعل میں برابری کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اور آج کا شیطان نمائی انسان یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کے لعاب دہن کا فیضان اتنا ہوا کہ آپ مسند انشاد کے اوپر جب براجمان ہوئے تو آپ تقریریں کرتے تھے تو علامہ ایک تاریخ داں گزرے ہیں نام ذہن سے نکل گیا بڑے تاریخ داں گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب سیر و آلامی نبلہ میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جب کھڑے ہوتے تھے ممبر کے اوپر تو اس قدر ان کے اوپر معانی کا ورود ہوتا تھا اتنی باتیں ان کے ذہن میں رب کائنات کی جانب سے ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی کہ خود حضرت غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ میں اگر ان باتوں کو نہیں بولتا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا گلہ گھٹ جائے گا لیکن ابتداء میں آپ کی محفل میں دو آدمی چار آدمی تین آدمی اس طرح رہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جب حضرت غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح نصیحت کا اثر لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور گلی اور کوچوں میں آپ کا شہرہ ہوا تو حضرت غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں میں ازدہام اس قدر ہونے لگا کہ جو آپ کا مدرسہ مدرسہ قادریہ ہے اس مدرسہ قادریہ تنگ پڑ گیا ہے اور مدرسہ قادریہ اتنا ہے بڑا ہے کہ آپ کی یہ مسجد کم سے کم پانچ سے چھ مسجد اس کے اندر سما جائے گی کم سے کم یہ اتنی بڑی مسجد کا یہ ایریا ہے پانچ سے چھ نہیں بلکہ آٹھ سے دس مسجدیں سما جائیں گی اتنا بڑا مدرسہ قادریہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ تنگ پڑ گیا پھر کہتے ہیں وہاں سے نکل کر کے شہر کے باہر عیدگاہ میں میں نے واز دینا شروع کیا عیدگاہ میں بھی اتنے ہونے لگے کہ عیدگاہ تنگ پڑ گئی پھر اس کے بعد میں نے کھلے میدان میں میں درس دینے لگا اور وازو نصیحت کرنے لگا اتنے لوگ آتے تھے ایک ایک محفل میں ستر ستر ہزار لوگ آیا کرتے تھے اور آج اگر ہماری محفلوں میں چھ سو سات سو ایک ہزار کا مجمع ہوتا ہے تو سینہ ہمارا پھول کر کے دو گناہ ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہماری مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے لیکن حضرت غوث آزم کی محفل میں ایک دو نہیں بلکہ ستر ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا آج مائک خراب ہے میری آواز ابھی سے بیٹھی جا رہی ہے اور میری آواز پتا نہیں کہا تک پہنچتی ہوگی غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مائک کے بولتے تھے اور جتنا پہلی صف میں بیٹھنے والا انسان جتنی آسانی سے سنتا تھا آخری محفل کی آخری صف میں بیٹھنے والا انسان بھی اتنی ہی آسانی سے سنا کرتا تھا یہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بلکہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو محفل کی بات ہے مصر کے نواہی علاقے میں ایک بزرگ فروکش تھے جنگلات میں پہالوں میں رہتے تھے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں تین واز کہتے تھے جمعہ کی صبح میں اتوار کے دن اور منگل کے دن تو وہ جو مصر کے بزرگ تھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر جاتے تھے ہر منگل کو اور منگل کو وہاں جانے کے بعد ایک دائرہ کھیستے تھے اور کہتے تھے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی کا خطبہ اور واز سننا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے اور اس دائرے میں وہ پہنچ جاتا تھا تو ان کا بیان ہے ان کے مریدین کا کہ جس طریقے سے ہم محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ کی باتوں کو سنتے ہیں اس طریقے سے بغداد کے واز کو ہم مصر میں بیٹھے ہوئے ہم سنا کرتے تھے یہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے آج موبائل جو ہے اتنی دوری پہ اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے اور نٹورک میں ذرا سی خرابی آ جاتی ہے تو آدمی جو ہے ہاں ہاں نہیں نہیں آواز نہیں آ رہی ہے یہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمیونکیشن سسٹم تھا جو کہیں فیل نہیں ہونے والا تھا تو حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز میں اتنے لوگ آتے تھے اور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واز شروع کرتے تھے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب ممبر پر بیٹھتے اور خطبہ ارشاد کرتے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تو اللہ کی حمد بیان کرنے سے پہلے پہلے دو مرتبہ الحمدللہ کہتے اور ان کے درمیان تقریباً ایک منٹ کا وقفہ رکھتے تھے یعنی الحمدللہ کہتے خاموش ہو جاتے اور پھر جو ہے ایک منٹ کے بعد پھر الحمدللہ کہتے پھر خاموش ہو جاتے اس کے بعد آپ خطبہ شروع کرتے تھے صوفیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز کے درمیان اگر کوئی بھی صاحبِ کرامت بزرگا اور صاحبِ کشف بزرگ اگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو اور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واز نہیں سنتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت کو سلب کر لیا کرتا تھا اور حضرت غوثِ عاظم جیسے ہی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ کہتے تھے اس روئے زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جایا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ تین مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے تاکہ تم بھی ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جتنے انسان نہیں آتے تھے اس سے زیادہ ملائکہ اور جنات آیا کرتے تھے شیخ ابو عمر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم زمانہ بزرگ ہیں کہتے ہیں میرے تابع بہت سارے جنات تھے ایک دن میں نے جنات کو کسی کام کے لیے بلایا اور وظیفہ جو تھا وہ وظیفہ میں نے پڑھا تو وظیفہ پڑھنے کے چند لمحے کے بعد جناتوں کی وجماعت میرے پاس آ جایا کرتی تھی لیکن اس دن میں وظیفہ پڑھتے جا رہا ہوں کوئی نہیں آ رہا ہے اور ایک بہت طویل وقت کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے اس میں سے چند لوگ تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تاخیر سے کیوں آئے ہو تو انہوں نے کہا ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کے واز میں موجود تھے اس لیے اس وقت آپ ہمیں نہ بلایا کریں تو لا محالہ تاخیر ہوگی کیونکہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کے واز میں حاضر ہوں وہ جنات کہہ رہا ہے ہم اس بات کے پابند ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ بھی جاتے ہو کیا آپ ہماری بات کرتے ہیں ملائکہ آتے ہیں جتنے انسان نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ جنات ان کی محفلوں میں آتے ہیں اور ان کی محفل غوث آزم کی کوئی بھی محفل ایسی خالی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی عیسائی یا یہودی مسلمان نہ ہو کوئی ایسا نہیں محفل نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی چور ڈاکو بدکار معاصیت شعار اپنے گناہوں سے اور جرائم سے توبہ نہ کرے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب واض و نصیحت کے بعد اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے تو ضرب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مجمع پر ایک استرابی کیفیت پیدا ہوتی تھی لوگ دیوانوار پھرتے تھے کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو گربان کو پھاڑ کر کے جنگلوں کی طرف چلے آتے تھے کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس حیات اور قیفیت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ان کی جان جو ہے نکل جایا کرتی تھی حضرت غوثی آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علم کا تو وہ عالم میں نے آپ کو شاید سنایا ہو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے عالم دین گزریں محدث گزریں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بہت بڑے نقات گزریں یہ جو ہے بزرگوں وغیرہ کو زیادہ بھاوتاؤں نہیں دیتے تھے حضرت غوثی آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کا شروع شروع میں اچھا نظریہ نہیں تھا جمال الدین نام تھا تو ان کے ساتھ کہتے ہیں شیخ آحمد دیکھا ہے کہتے ہیں میں شیخ جمال الدین ابن جوزی کے ساتھ حضرت غوثی آسم کی محفل میں میں گیا کسی طریقے سے منع کر لے گیا چلو تو ایک مرتبہ سن دولو دیکھو کیا کہتے ہیں آ کر کے بیٹھیں تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر غوثی آسم نے بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں معلوم ہے یہ تفسیر کہاں مجھے معلوم ہے پھر اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کیا کہا تمہیں معلوم ہے کہاں معلوم ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس اگیارہ تفسیر حضرت غوثی آسم رضی اللہ تعالی نے اس آیت کی بیان کیا اور ہر تفسیر پر ابن جوزی کہتے تھے ہاں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے اگیارہ کے بعد بارہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے تیرہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے چالیس تفسیریں غوثی آسم رضی اللہ تعالی نے اس کی بیان کی ہر تفسیر کا حوالہ دے کر کے بیان کیا اور ہر تفسیر کے بارے میں اگیارہ کے بعد سے لے کر کے چالیس تفسیر ہوتا یعنی انتیس تفسیریں جو غوث آزم نے فرمائی علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اور محفل کے آخر میں انہوں نے اپنے انگلی کو دانتوں تلے دبا لیا اور حیرت سے غوث آزم کے علم کی طرف دیکھنے لگے یہ غوث آزم کا علم تھا لیکن کبھی آپ نے علم لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر نہیں کیا آج ہم کو ایک بات معلوم ہو جاتی ہے تو جیسے چوہے کو ایک حلدی کا ٹکڑا مل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پنساری کی دکان کا مالک ہو گیا ہوں اسی طرح ہم بھی ہیں کم ظرف ہیں گبارے کی طریقے سے چند ساسوں میں پھول جانے والے تھوڑی سی معلومات مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی وقت کے مفتی آزم ہیں لیکن غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا علم رب کائنات نے دیا تھا کبھی آپ نے اس علم کی اوپر غرور نہیں فرمایا تھا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد کہا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں اور لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھا تو وہ شیخ ابو احمد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا گربان پھاڑ لیا تھا اور اس مجلس میں دیوانوں کی طریقے سے پھر رہے تھے یہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا تو غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واز میں اپنے نصیحت میں یہتنے بھی طبقے تھے جو بگڑے ہوئے تھے اور راہ راست سے نکلے ہوئے تھے سب کو نصیحت کیا وہ چاہے علماء سو کا مسئلہ ہو چاہے وہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ صلاتین وقت کا مسئلہ ہو جاہل صوفیوں کے بارے میں تو حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں کہا اے اللہ اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنا ڈھونگ پن اور جالی پن دور نہیں کرتے ہیں تو یا تو ان کو ہدایت دے دے یا پھر روح زمین کو ان کے ناپاک جسم سے پاک کر دے یہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا آج ہمارے درمیان بھی ایسے جالی پی رہے نمازوں کے لئے کہو اولاں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ سب سے بڑے بنمازی ہوتے ہیں یہ جتنے ڈھونگی پیر ہوتے ہیں سب سے بڑے بنمازی ہوتے ہیں یہ کہنے کو تو کہتے ہیں ان سے نماز کے لئے کہو تو کوئی کہتا ہے ہم عرش آزم پہ پڑھتے ہیں کوئی کرتا ہے ہم خانِ کعبہ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم بیت المقدس جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم دل ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں دل میں اگر تم نماز پڑھ لیتے ہو تو جنت بھی کوئی ایسی تم سوچ لو جو کسی دل میں بستی ہو اور اسی جنت میں چلے جانا ورنہ اللہ کی جنت میں تو وہی شخص جائے گا جو اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کی بندگی کرے گا اللہ کے قانون سے ہٹ کر کے اگر کوئی بندگی اس کی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا غوث آزم رضی اللہ حدیث پاک میں رب کائنہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے المتعبد بغیر فقہ کل حمار فتاحون کی بغیر علم شریعت کو حاصل کیے ہوئے یعنی جاہل آدمی پرلے درجے کا جو جاہل ہو وہ اگر طریقت میں قدم رکھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے چکی کھیچنے والا گدھا ہوتا ہے گدھے کو آپ نے دیکھا ہے وہ جو گنے کی چکی وہ پیستا ہے دہاتوں میں اگر نہیں دیکھے ہیں تو کسی دہات میں چلے جائیے گا اب پتہ نہیں وہ ملتی ہے کی نہیں تو دن بر چکی پیستا ہے دن بر چکی گھوماتا ہے اسے ملتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تھکن کے علاوے اسی طریقے سے جو بغیر علم شریعت حاصل کی ہوئے طریقت میں قدم رکھتا ہے اور پیر بن جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شیطان اس کی ناک میں کچھا داگہ ڈال کر جس طرف چاہتا ہے اسے گھوماتا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تنبیہ کیا ہے اور کہا ہے فَإِنِن خَرَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِّن حُدُودِ اللَّهِ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم تُس سے چھوٹ جاتا ہے فَعَلَمْ أَنَّكَ مَفْتُونٌ تو تُو یہ سمجھ لینا کہ تُو فتنے میں پڑ گیا ہے قَدْ لَعْبَ بِكَ شَيْطَان اب شیطان تیرے ساتھ کھلوار کر رہا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ قربِ الٰہی حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے وہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل حضرتِ بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو فَعِزَ نَزَرْتُمْ إِلَىٰ رَجُلٍ اُعْتِيَا قِبِ الْقَرَامَات ایسے شخص کو دیکھو جسے خرقِ عادت چیزیں ملی ہوں ہواوں میں اُڑتا ہو خود لکھا ہے انہوں نے حَتَّىٰ يَتَرَبَّعَ فِي الْحَوَا ہوا میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے ایسی ہے اس کے اندر کرامت اگر ملے تو کہتے ہیں پھر بھی فَلَا تَغْتَرُّو اس کے دھوکے میں متانا جب تک شریعت کے اوپر اسے تول نہ لو قرآن و حدیث کے مطابق اسے درست پا نہ لو کبھی بھی اس کے دھوکے میں متانا آج ہمارے معاشرے میں ایسے پیروں کی کمی نہیں ہے گلیہ اور نکڑوں پہ اپنا بازار اپنی دھوکان لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسی مارکیٹ میں ایک ایسا شخص ہے جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صوفی اور پیر کہتا ہے اگر اس کا قرآن کسی مفتی کو سنا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی اس سے مسلمان نہیں کہے گا اتنا غلط وہ قرآن پڑھتا ہے نہ حروف کی ادائیگی نہ کہاں کی آیت کہاں لے کے جاتا ہے کیا کیا پڑھتا ہے کی زبان پر شیطان بونتا ہے اور وہ شخص جو ہے آج علماء کو جو ہے وہ آج چیلنج کر رہا ہے اور ایسے شخص کو بھی میں نے دیکھا ہے میری نگاہوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اس بدبخت کے ساتھ جا کر کے ملے ہیں وہ مسجدوں کا راستہ وہ بھول گئے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیا انہوں ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں تو پیری مریدی جو ہے یہ غب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ دنیا کی دکان چلانے کے لئے نہیں ہوا کرتی ہے اس لئے جو ہے بہت چھان بین کر کے آپ کسی کو پکڑیں ایسا شخص جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلا سکے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ دارو زکر اللہ دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے یعنی ان کی محفیلوں میں بیٹھو تو یہ دل میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں گا میں قرآن کی تلاوت کروں گا برائیاں میں چھوڑ دوں گا اچھائیوں کو میں اپنا لوں گا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تب سمجھو کہ وہ ولی ہے جس کے محفیل میں بیٹھ کے آدمی نماز بھول جائے جماعت بھول جائے وہ ولی کیا اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں وہ انسان کی شکل میں شیطان براجمان ہے تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی خبر لیا ہے اسی طریقے سے سلاتین وقت سے بھی کبھی آپ نہیں دبے میں نے واقعہ سنایا ہے آج تھوڑا سا میں اشارہ کر کے سنا دیتا ہوں خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے دس غلاموں کو لے کر کے آیا تھا دس کی ہاتھوں میں تھیلیاں تھی شفیہ کی اور وہ بارگاہ غوثیت میں نظرانہ پیش کرنے چاہ رہا تھا تو حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا جب اس نے بہت زد کیا تو حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر قرابتِ اس سے کہا کہ تُو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے ناجائز ٹیکس ان کے اوپر لگا کر کے ان کے مال کو ہڑپ کر کے خزانہ خلافت میں اسے رکھتا ہے اور پھر وہی مال میری بارگاہ میں لے کر کے نظرانے کے طور پر پیش کرتا ہے اگر قرابتِ رسول کا پاسو لحاظ نہیں ہوتا میں اسے اتنا نچوڑتا کہ اس کی خون کے قطرے کی دھاریاں تیرے محل تک پہنچ جاتی چونکہ خلافہِ عباسی حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اس قرابت کے لحاظ سے انہوں نے کہا اگر قرابتِ رسول کا پاسو لحاظ یہی مستنجد باللہ تھا دیکھیں اس کو بھی نصیحت فرمائی یہی مستنجد باللہ تھا انہوں نے کہا ایک خود کھایا جو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اس میں خوشبو تھی لذیذ تھا جب اس نے اس سیب کو توڑا ہے تو اس میں کیڑے نکل گئے تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے خرابت شد دے دیا اور خود اچھا رکھا تو غوثِ عاظم نے فرمایا جو سیب ظالم کے ہاتھ میں لگا اس میں کیڑے پیدا ہو گئے جو اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میرا اس میں خوشبو اور لذت رہی ظالم کا ہاتھ لگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق برباد ہو گیا ہے تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سلاتین وقت سے بھی آپ نے کبھی حیبت نہیں کھائی ہے خلیفہ مقتزی لعمل اللہ نے ابن مزاہم کو جو بہت بڑا ظالم شخص تھا ابن مزاہم کو قاضی القزات مقرر کیا تھا تو لوگوں نے جا کر کے غوثِ پاک کی بارگاہ میں شکوا کیا کہ بڑا ظالم انسان ہے بہت ظلم کی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا کرتا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفظ میں میں جمعہ کا دن تھا خطبہ دے رہے تھے ممبر کے اوپر سامنے خلیفہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ وقت تھا خلیفہ وقت تھا لیکن غوثِ عاظم نے کہا اے مقتزی لعمل اللہ تو نے ایک ظالم انسان کو ظالم انسان کو قاضی بنا دیا ہے کل رب کائنات کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا جو ارحم الراحمین ہے تو نے اس کے بندوں کی اوپر ظالم انسان کو حکمرا بنا دیا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے اس کے اوپر غشی تاری ہو گئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے یہ فیصلہ جاری فرما دیا کہ میں جو ہے یحییٰ ابن سعید ابو الوفا جس کی کنیت تھی ابن مزاہم کو میں یہی سے معذول کرتا ہوں تو ہر میدان میں غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے